کوئی دانی بنے تو سویم بھگوان بھی بند جاتے ہیں جیسے بلی راجہ کے یہاں بھگوان بند گئے اس کی چوکی اس کی رکشہ کرنے کے لیے بھگوان سویم کھڑے ہو گئے اور بھگوان جب کھڑے ہو گئے تو لکشمی خود پھر آئی گئی اپنے سوامی کو ڈھونڈتی ہوئی اور بلی راجہ کو پھر راکھی باندھ کر کے بولی کہ بھئیہ ان کو اپنی نوکری سے جرہ رکھ سکت دے دے میرا بھینکڑ سنا ہے رکشہ بندن کا وہ تیوہار ہم مناتے ہیں ابھی تھوڑے سمیے کے بعد آئے گا نجش راون میں منائیں گے ہم تو راکھی باندھتے سمیے یہ شلوک بولا جاتا ہے کہ یہ نبدو بلی راجہ دانو اندرو مہا بلہ تینا توام پرتبدنامی رکشے ماں چلا ماں چلا یہ شلوک بولنا چاہیے بہنو یاد کر لو ہمارے ہم گجرات میں گربہ نوراتری آتی ہے اس کے پہلے سے دو مہینے پہلے سے سب پریکٹس کرتے ہیں الگ الگ شٹیپس سکھائے جاتے ہیں بہت ساری کلاسیس کھل جاتے ہیں نئے شٹیپس سکھانے کے لیے گربہ تو اسی طرح رکشہ بندن آنے سے پہلے ہم کلاس شروع کر دیتے ہیں سب بہنوں کو یہ شلوک سکھاتے ہیں سبھی بہنیں بولو یہ نبدو بلی راجہ جو اور سے بولو یہ نبدو بلی راجہ دانویندرو مہابلہ دانویندرو مہابلہ تین اتوام پرتبادنامی تین اتوام پرتبادنامی رکشے مہ چلا مہ چلا رکشے مہ چلا مہ چلا یہ شلوک بول کر کے رکشہ باندنا ٹھیک ہے راکھی 35 روپیہ کی ہو 135 کی ہو 535 کی ہو یا 1035 کی ہو یہ شلوک ضروری ہے یہ شلوک بول کر کے ہی باندنا اب بھائیوں کے لیے سوچنا جس کی بہن بینہ شلوک بولے راکھی باندے آدھا پیسہ ہی دینا ہاں کچھ ایسا کریں گے تو ہی تو سکھے گی بہن بھائی کا پیار عدبود ہوتا ہے اس راکھی میں جو عاشرباد ہوتا ہے یہ تو میں ونود کے لیے باقی تو مسکراتے ہوئے راکھی باندے تو بھی اس میں عاشرباد ہے لیکن ہمارے رشیوں نے جو ایک پرمپرہ بنایا ہے تو ہم اس کو بھی سکھیں گے سویم لکشمی جی نے بلی راجہ کو راکھی باندھی بلی راکھی باندھا ہے بلی راکھی باندھا ہے بلی راکھی باندھا ہے